ہیلو اینڈ ویلکم میں سٹڈی فور آل شہنو اس سوال آپ سے بہت بہت ساغت کرتا ہوں امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے سامنے آج اسکرین پہ میں بتانے والا ہوں اس سے کافی ٹاپک آپ کا کور ہو جائے گا وہ بھی کم سمیم ہے تو دیکھیں کہ اس میں کئی سارے ٹاپک میں بتاؤں گا جس سے کوشن پوچھا آتا ہے مادہم میں دھونی کی چال کوشن پوچھا آتا ہے کہ مادہم میں کس کس مادہم میں دھونی کی چال کیا ہوتی ہے تو ہم اسے کوشن پوچھا آتا ہے کہ سب سے ادھگ کس مادہم میں دھونی کی چال ہوتی ہے تو دھونی کی چال جو سروادک ہوتی ہے تو دھونی کی چال سروادک الیومینیم میں ہوتی ہے کس میں ہوتی بھی ہے الیومینیم میں ہوتی ہے تو دھونی کی چال سروادک کس میں ہوتی ہے الیومینیم اگر کوشن مجھے گا دھونی کی چال سب سے کم کس میں ہوتی ہے تو کاربن ڈیکسین تو دھونے کی چال سب سے کم کس میں ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائٹ اور سب سے ہی کس میں ہوتی ہے تو الیومینیم میں ہوتی ہے اگر کچھ مجھے گا الیومینیم میں کتنی ہوتی ہے تو الیومینیم میں چونسٹھ سو میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے مطلب الیومینیم میں چونسٹھ سو میٹر پر سیکنڈ کی چار سے یہ سفر کرتی ہے تو امید کہتا ہوں سنجھ میں آیا ہوگا آپ کو اب بات کیے گی کہ کاربن ڈائیکسائٹ میں کتنی ہوتی ہے تو کاربن ڈائی ایک سیکنڈ میں سب سے کم ہوتی ہے تو دو سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو کاربن ڈائی سیڈ میں دھونے کی چل کتنی ہوتی ہے تو دو سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ کی رفتہ سے چلتی ہے ساتھ ساتھ دو چیز اور پوچھاتا ہے کہ وائیو میں دھونے کی چل بہت بابے پرمیاد ہے کہ وائیو میں دھونے کی چل کتنی ہوتی ہے تو جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ وائیوں میں دھونے کی جال کتنی ہوتی ہے تو تین سو باتیس میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے کتنی ہوتی بھی ہے تین سو باتیس میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے ایسے سحصت پوچھا ہاتا ہے کانچ میں کانچ میں دھونے کی جال کتنی ہوتی ہے تو کانچ میں دھونے کی جال چھپن چالیس میٹر پر سیکنڈ یعنی فائف تھاؤزن سکس انڈر فورٹی میٹر پر سیکنڈ تو کانچ میں دھونے کی جال کتنی ہوتی بھی ہے سорошیchمیٹر پ پکنجھانٹ سہسد لوہے پہ بھی پچھائیا لوہے میں دھونے کہشل کتنے ہوتی ہے تو صبح صبح ایک یون سوگ تو لوہے میں کتنے ہوتی بھی ہے ایک یون سو میٹر پر سیکنڈ کتنا بھی ہے ایک یون سو میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے امید کا تاؤں سنجھ میں آیا ہوگا اب بات کیے نیسٹ کوشن کی تو نیسٹ کوشن کیا پوچھتا ہے نیسٹ کوشن یہ بھی پوچھا آتا ہے کہ رکھت میں اگر رکھت میں دھونے کی چال ہو تو کتنی ہوتی ہے تو جو رکھت میں ہوتی دھونے کی چال دھیان دی جائے گا رکھت میں کتنی دھونے کی چال ہوگی تو یہ رکھت میں پندرہ سو ستر میٹر پر سیکنڈ کتنی ہوگی بھی ہے رکھت میں کتنی ہوگی پندرہ سو ستر میٹر پر سیکنڈ تو امید کرتا ہوں سوچ میں آیا ہوگا تو رکھت میں دھونے کی چال کتنی ہوتی ہے پندرہ سو ستر میٹر پر سیکنڈ اب اس سے آدھا کوشن ہی پوچھائے گا ہاں اگر وائیو پوچھا ہے تو شوشک وائیو میں بھی پوچھائے گا تو شوشک وائیو میں بھی پوچھائے گا تو اتنے یہ ہوگا تین سو باتیس میٹر پر سیکنڈ کتنا بھی ہے تین سو باتیس میٹر پر سیکنڈ کوشن ہی بھی پوچھائے گا دیکھیں گے دیان سے کوشن ہی پوچھائے گا کہ انیس سو ساٹھ میں کون سا سمجھوتا ہوا تو سندھو جل سمجھوتا ہوا تو سندھو جل سمجھوتا کب ہوئی ہے تو سندھو جل سمجھوتا جو ہوا کب ہوئی ہے سندھو جل سمجھوتا انیس سو ساٹھ میں ہوا کوشم پچھے گا اچھا اس میں سندھو جھیلم اور چناو کا اسی پرسنٹ پانی کونی اس کرے گا اس میں یہ بات کہے گی کہ سندھو جھیلم اور چناو کا اسی پرسنٹ پانی کونی اس کرے گا پاکستان اور بیس پرسنٹ کو نیوز کرے گا تو بھارت تو سندھو جھیلم چناو کا بیس پرسنٹ بھارت تیوز کرے گا اور اسی پرسنٹ باقی جو بچے گا تو پاکستان کرے گا تو اس میں اسی پرسنٹ زیادہ دی دے گا اور باقی کے تین جو ندیاں ہیں راوی ویاس اور سطلج راوی ویاس اور سطلج میں الٹا ہو گیا اسی پرسنٹ بھارت تیوز کرے گا اور بیس پرسنٹ پاکستانی نیوز کرے گا اب دہان دیکھئے گا یہ سندگ کی ساری سائگ نہ دیاں جیلم چناو جیلم ہو گیا رعی ہو گیا سطہل ہو گیا جو بائیں اور سے ملنے والی یہ ساری سائگ نہ دیاں تو امید کتوں سے میں آیا ہوگا یہ سمجھو تو کب وا تب انیس ساٹھ میں تو ہوا تو جیال نہہرو کس کے بیچ میں بانڈی جواللہ لہرو اور جنہ کے بیچ میں ہوا تھا یہ سمجھتا ہے امید کاتا ہوں ہم بات کیا نش کوشن کی اب یہ پریہورانہ سے سباندی اب یہ کسے سباندی تبھی ہے پریہورانہ سے سباندی مہتپون اب دیکھے گا کوشن پوچھے گا سروادک تاپوالا اسثان کھون سا ہے سروادک تاپوالا اسثان بریہ بریہ والی جو بیکہ نیر میں پڑھتا ہے کوشم پوچھا کہ سب کو پتا ہے سب سے سروازی اونسے سکھر کونسا ہے تو کھیٹو گارڈین آشٹوک ہے میں نے پڑھایا تھا سب سے بڑا ندیہ دیب کونسا ہے سب سے بڑا ندیہ دیب جو ہے آپ کا کونسا ہے تو موجلی دیب جو کس ندیب پر استی تھے تو موجلی دیب مرمپتر ندیب ہے اگر آپ پوچھا کہ کہاں پر ہے تو موجلی دیب کہاں پر ہے بھی ہے بات کیا نیش پوچھن کی کہ سب سے بڑا مرسل بھارت کونسا ہے تو اسے بڑا مرسل بھارت کا ہے سب سے بڑا ریگستان کا نام کیا ہے تھار جو کہاں پایا ہیتا ہے تو راجستان اور آپ نے سنا ہوگا سب سے بڑا پتھار کونسا ہے تو اسے بڑا پتھار کونسا ہے دککن کا پتھار تو اسے بڑا پتھار کا نام کیا بھی ہے دککن کا پتھار امید کو تنسل میں آ رہا ہوگا اگر بات کیے گی دککن کا پتھار کہاں ایسے تھے دککن کا پتھار کہاں ایسے تھے بھی یہ مہا راشتر میں کہاں پیچھتے بھی ہے دککن کا پتھار مہا راشتر میں ایسے تھے تو امید کہتا ہوں سنجھ میں آیا ہوگا ہم بات کیے نش کوشنگی کی سب سے اونچہ جل پر بات کونسا ہے بھارت کا تو سب سے اونچہ جل پر بات کونسا ہے جانگ کونسا ہے بھی ہے جانگ جو کس ندی پر ایسے تھے سراوٹی ندی پر استطحگیان ندی پر استطحگیان امید کرتاں سنجھے آ رہا ہوگا اب بات کی جائے گی سب سے وشو اسے بڑا جل پرپات کون سا ہے تو جوگ коون سا بھی ہے تو جوگ ہے اب دیکھیں نشیسlı کوشنگ کی بات دیکھتے ہیں سب سے لمبی ندی کوشنگ کوشنگ پروشاک کون سا ہے سب سے لمبی ندی کون سا ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی کون سا بھی ہے تو گانگا ہے جیسے جیویت نتی بھی بولتے ہیں جیسے عبیس کو جیویت نتی بھی بولا آتا ہے جیسے اتبردس کی جیوان رکھا بھی بولتے ہیں اگر کوشن پوچھے گا سب سے سروادک لمبا تٹ کا نام بتائیے تو مہرینہ بیچ ہے جو کہاں پیسے تھے بھی جو کہاں پیسے تھے تو مہرینہ بیچ جو کی چننہی میں سے تھے تو کوشن پوچھے گا سروادک لمبا تٹ کونسا ہے تو سربادی تھنڈا اس تھان کا نام کیا ہے دتج جو داکھ میں پڑھتا ہے اور وشو کا کونسہ ہے تو وشو سربادی تھنڈا اس تھان کا نام کیا ہے تو برکھو یاسک کینا میں بھی ہے برکھو یاسک جو کہاں پڑھتا ہے برکھو یاسک تو روس میں پڑھتا ہے تو امید کرتا ہوں سنجھ میں آ رہا ہوگا اب بات کیائے گی کی نیش کوشن کی تو سب سے بڑے کھاری پانی والی جھیل تو دیکھیں سب سے بڑے کھاری پانی والی جھیل کون سا ہے تو چلکا جو کہاں پڑھتا ہے اڑیسہ میں آپ دھیان دیجئے کہ بہت important question ہے بہت ہی confusion create کرتا ہے سب سے بڑی کھاری پانی والی جھیل پوچھے آئے گی تو چلکا جھیل ہے اور سروادی کھاری پانی والی جھیل سروادی آ جائے گی سروادی کھارا پن کس میں پا جائے گا تو وہ جگہ سامبھر سسروادک کھارے پانے والی جھیل کونسی ہے تو وہ جگہ سامبھر جو کہ کہاں پر پڑتا ہے راجہ ستھانے پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے سامبھر بھی ہے تو سامبھر جو ہے راجہ ستھانے پڑتا ہے لیکن اگر بات کی جائے گی سب سے لمبی کھارے پانے والی جھیل کونسا ہے تو سب سے لمبی کھارے والی جھیل تو چلکہ ہے اور اگر کوشن پوچھائے گا کہ سب سے اونچا باندھ کا نام بتائیے سب سے لمبی نہر تو پتہ ہی ہوگا اندرہ گاندھی ہے سب سے لمبی نہر کا نام کیا بھی ہے اندرہ گاندھی ہے ہم بات کریں کہ سب سے اونچا باندھ ہے سب سے پتہ ہوگا آپ کو کیا ہے تو بھاکڑا ناغل باندھ تو بھاکڑا باندھ جو ہے سب سے اونچا باندھ ہے بھارت کا تو بھاکڑا باندھ سے اونچا باندھ کونس ہے تو بھاکڑا باندھ جو کہاں پیشتے تھے بھی ہے ست لجنہ دی پیشتے تھے تو امیت کتم سنجھ میں آ رہا ہوگا ہم بات کیا ہے نیشٹ کوشن کیا ہے ایکو مارک کیا ہوتا ہے ایکو مطلب پریہ ون پریہ ون انکولین انپات ہے جو پریہ ون کے لیے مہتری پونڈ ہو اور اس کا اگر پوچھے گا لوگوں کیا ہے تو ایکو مارک کا لوگوں کیا ہے مٹی کا گھڑا کیا بھی ہے مٹی کا گھڑا اور ایک ایک مطلب کھانے والی چیز گڑوٹہ پونڈ کھادان مطلب کھاد پداتوں انکولین کو گھڑوٹہ کا سوچک گھڑک ہوا پیڑاتا ہوں کہ کھاد کا مارک کون سا ہے تو ایک مارک ہے کونسے بھی ہے ایک مارک ہے ہم بات کی ہے ہول مارک کیا ہے دو ہول مارک سونے کی گھڑوبتہ کو در ساتا ہے اس کو در ساتا بھی ہے سونے کی گھڑوبتہ کو ایک مارک سے در ساتا ہے اگر کوشن کو چھے گا بیورو مانک کی ہے تو بھی Persaud مانک کی گر آپ کیا ہے پریہ ون پر دوسر اinda روکنے ہے تو جیسے کہ میں نے پڑھایا تھا کہ پریاؤن پردوشن روکنے ہے تو کون سا پرماڈ دیا تھا تو بیورو مانک دیا تھا سونے کے گھڑوٹا کے لیے کون سا ہول مارک ایک مطلب خات بڑھا تو گھڑوٹا کا سوچک ایک مارک اگر ایک مارک بولائے گا تو پریاؤن یہ انکول اتفاد یعنی وہ پروڈکٹ جو پریاؤن کے لیے میتری پون ہو یعنی ایکو فرینڈلی ہو امید کہتا ہے پورا سمجھ میں آیا ہوگا پرم پراغت ارجہ کا سروت کسے ماناتا ہے تو پرم پراغت ارجہ کا سروت تاپی ارجہ سروت ارجہ پیٹرول ڈیزل کیروسین کوئلا اب دھیان دیجئے گا یہ سبھی جو ہیں آپ کے تاپی ارجہ میں جیسے پیٹرول ڈیزل کیروسین کوئلا یہ جتنے بھی آتے ہیں ایک سمیہ آگا تو کیا ہوگا جیب آپ گھٹا نہیں ہے مطلب ایک سمیہ آکے نشٹ رہیں گے کیونکہ یہ ہمیں جیواز کسے ملتے ہیں جیواز میں سے ملتے ہیں ایک سمیہ ہوگا کہ جیواز ختم ہو جائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے بھئی تو پرم پراغت جو پرم پراغت سے چلی آ رہی ہے اور گیر پرم پراغت جو ابھی ہم شروعات کر رہے ہیں نون ٹریڈیشنل جیسے سروت اس کے کون سے ہے سور انرجی یعنی سور ارجہ پاون ارجہ یہ سب سارے ایک اس کے سروت کے دھرنڈ ہیں تو گیر پرم پراغت یعنی نوینی کرنا پرم پراغت کیا ہوتا ہے آنا بھی نکلانورجہ میں آتے ہیں اگر کوشن پوچھے گا کی بائیو ڈیزل جیٹروفہ کیا بھی ہے تو بائیو ڈیزل ہے جیٹروفہ کا دوسرا نام کیا ہے رتن جوت تو جیٹروفہ کا دوسرا نام کیا بھی ہے رتن جوت تو امید کرتا ہے سنج میں آ رہا ہوگا تو جیٹروفہ کا دوسرا نام کیا بھی ہے رتن جوت ہے کیا نام بھی ہے رتن جوت اب کوشن پوچھے گا اور کون سے ہوتے ہیں بائیو ماس کوشم پچھے کچھرے سے تیار نکلتے ہیں تو بائیو وہاں سے پڑھاتا ہوتا ہے کچھرے سے تیار ہوتا ہے کچھرے میں پڑھاتا ہے کوشم پچھے کہ بائیو گیس کا وہ دھنڈ کیا ہے تو بائیو گیس کو ہم گوبر گیس بھی بولتے ہیں بائیو گیس کے دوسرا نام کیا ہے گوبر گیس اور اس میں سب سے ادھا کونسی گیس پڑھاتی بھی ہے میں نے پڑھایا تھا آپ کو سب سے ادھا گوبر گیس میں کون سے گیس پاہتی ہے تو میتھین پاہتی ہے جیسے کیا آپ کا لکھا ہوا ہے بائیو گیس کے بغل دیکھیں گے تو اگر لگے گا میتھین سے اور کوشن پچھائے گا بائیو گیس سے کون سے نکلتی ہے میتھین گیس نکلتی ہے الکوہل پرابتتا ہے گھرنے کے رس سے آپ اگر کوشن پچھائے گا نیش کوشن کی بات کی جائے کہ سب سے کمون کہاں پاہتے ہیں تو میں نے پڑھایا تھا یہ آپ کو اس سے کوری ہو جائے گا دیکھیں کہ دھیان سے سب سے کمون کہاں پاہتے ہیں تو سب سے کمون جو ہوتے ہیں آپ کے سب سے کمون ہریاڑا میں پاہتے ہیں کوشن پوچھے گا پشمی گھاٹ پر پائے جانے والی انسبتی کا نام بتائیے تو پشمی گھاٹ پر پائے جانے والی انسبتی کا نام سدہ حریت ہے کہنا میں نامی اس کا کیا ہے سدہ حریت ہے اب بات کی جائے گی نیش کوشنگ کی تو نیش کوشنگ کی کہتا ہے کہ نئی ون نیتی کی گھوشنا کب ہوئی تو نئی ون نیتی گھوشنا کب ہوئی بھئی نائنٹین ایٹی ایٹ کب ہوئی بھی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ تو نئی ون نیتی گھوشنا کب ہوئی بھئی نائنٹین ایٹی ایٹ کوشن پچھائے گا دیدگار ملکیت میں سے کون سا ورش سدہ بہار ورش نہیں ہے تو مہو گنی تو مہو گنی کا جو ورش ہوتا ہے وہ سدہ بہار ورش نہیں ہوتا ہے اگر کوشم پوچھایا گا دلدلی چھتروں یا جوار بھاٹا چھتروں پائے جانے والے ونوں کو کیا کہاتا ہے تو اسے مین گروہ ون کہتا ہے کیا بولتے ہیں بھی مین گروہ ون بولتے ہیں دلدلی چھتروں اور جوار بھاٹا چھتروں پائے جانے والے ونوں کو کیا بولتا ہے مین گروہ ون کی نام سانتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا ہے جیوی تک تبت اس تھل تبت اس تھل کو بولتے ہیں ہاٹ کیا بولتے ہیں بھی ہاٹ اسپاٹ کیا بولتے ہیں ہاٹ اسپاٹ تو جب بہتا ہے تب تس طرح کیا بولتا ہے ہاٹ اسپاٹ کوئشن بہتا ہے کہ پوچھا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ کا سنگل پرنا کس نہیں دی تو نورمن مایر نہیں دی کس نہیں دی بھی ہے نورمن مایر نہیں دی تو ہاٹ اسپاٹ کی سنگل پرنا کس نہیں دی تو نورمن مایر نہیں دی امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا کوئشن پوچھا بہت ہی موشٹ امپورٹنٹ ہے کون کون سے ہاٹ اسپورٹ کے نامیں مارے تو پوروی ہمالے پچھمی گاٹ انڈو ورما دویب سمو یہ بھی اس میں جسے بولتے ہیں انڈو ورما دویب اور اسے سنڈا لینڈ یہ جو ہم سے سمیب بناتے ہیں یہ سب جاتے ہیں تو بھارت ممو کے کتنے ہاٹ اسپورٹ شہتے ہیں تو چار دو لکھا ہے اور دو آپ کو بتانا ہے پوروی ہمالے پچھمی گاٹ کے علاوہ میں نے پڑھایا تھا آپ کو اب بات کیا گی کہ گنگا برمپتر کے ڈیلٹائی چھتر میں کون سا ورچ سربادک ہے تو آپ جانتے ہوں گے سندری ورچ زیادہ پایتا ہے اسی کارن یہاں سندر ورک ہے اسے سندر ون کہتے ہیں یہ سندر ون ڈیلٹا کے نام شانہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ کون سا ورچ پایتا ہے بھی ہاں سندری ورچ زیادہ پایتا ہے تو انگا اور برمپتر جہاں پہ ہوتے ہیں جو لیلٹا کے نمال کرتے ہیں وہاں پہ کون سا ورچ پایتا ہے ادکتر تو سندری ورچ سربادک پایتا ہے اگر بات کیا گی ہاں کوشن پوچھا ہے گا نیش کوشن کی کی کتنی اچھائے کے بعد ہمالے پر رسپتی نہیں اکتی تو ہمالے پہ اگر چھہ جار میٹر سے اوپر اگر ہم جائیں گے تو ہمالے پہ اگر چھہ جار میٹر پہ اوپر جائیں گے تو وہاں پہ رسپتی کا گروہ نہیں ہوگا مطلب کوئی بھی پلانٹس وغیرہ گروہ نہیں کریں گے امیت کا تو سجم میں آ رہا ہوا گا ہم بات کیا گی راشتری جیل نیتی کب بنی تو راشتری جیل نیتی پہلے کب بنیrup انیس سو تاسی میں پھر دو ہیار دو میں پھر بارا سرکار دوارا اسے پھر راشتری جیل نیتی لایہ گی تو راشتری جیل نیتی سرپتھر London So80 میں دوبارا کب لائے گے دو ہزار دو میں بارا سرکار دوارا ipher險 پوچھا گا کس ندی کا سر обсطaponیch نہیں کرنے کے گئی تو dlatego سرکار دورا کیا گیا تو کس ندی کا سرپر تھم نجی کرن کیا گیا بھئی پرائیوٹ ہیسن کیا گیا تو شیونات ندی کا نجی کرن ہوا کچھ مجھے کب ہوا تو دو یاردو میں ہوا کب ہوئی ہے دو یاردو میں کس سرکار دورا تو سرکار دورا سرکار دورا کیا گیا تو امید کہتا ہوں سنجھ میں آ رہا ہوگا اب بات کے انش کوشن کی کیوشتو جل پروز دیوس کمانا آتا ہے تو باعث مارچ کو اور جل دیوس جو باعث مارچ کو منا آتا ہے تو مجھتو کوشن پوچھائے گا کی جل پورس کیسے کہایتا ہے تو جل پورس کیسے کہایتا ہے ابھی ہے تو راجعیندر سنگھ کو کیس могут آتا ہے تو راجعیندر سنگھ کو جل پورس بھی کہایتا ہے آپ نے سناؤگر راشتی ہے ندی اس طرم نچرن یو جنا بھائی تو راشتی نیدی سنچن جو جنا بھائی انیس سو پنچان نبے میں آئی بھی انیس سو پنچان نبے میں وایو پر دوشن نینترن آدینیم کب آیا تو انیس سو بیاسی میں آیا پھر تھی بھی دیوش کم بنایتا ہے تو بائیس اپریل میں منایتا ہے کم بنایتا بھی ہے بائیس اپریل میں منایتا ہے پہلی بار اوزن پرت کا چھے ہونے کے پتہ کس نے لگایا تو انیس سو پچاسی میں انٹارٹیگا اور سو پر دیوشن سے دیوش کرcho پر لگایا گیا جو ہے جوزف ور مین نے کب لگایا ہے یہ کھاں کوب ہوتے گی نہیں ہوگا تو انگلینے ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پروٹوکال یاد آیا ہوگا مانٹریل پروٹوکال جو یہ کہاں پہ ہوا کنیڈا میں ہوا کنیڈا کا سہر ہی ہے مانٹریل اسی لیے اس پروٹوکال کا نام کیا رکھا گیا تو مانٹریل پروٹوکال رکھا گیا امید کرتا ہوں پورا سمجھ میں آیا ہوگا کیوٹو سمجھو تک کب ہوا پوری طرح سے دیکھیں آیا تھا کیوٹو پروٹوکال انیس سو ستانبے میں اگر پوچھے سمجھوتا کب ہوا تو سولہ پروی دوزار پانچ تو یہ پربہاوی کب مانی آتا ہے تو دوزار پانچ تو دوزار پانچ کو یہ پربہاوی مانی آتا ہے کب سولہ پروی دوزار پانچ خوشن پوچھے آئے گا کیجوٹو سمجھو تک کب ہوا تو انیس سو تراسی میں ہوا کہاں پہ ہوا کرناٹک میں اور اس کے پرنیتہ کون تھے بات کیے گی تو اس کے پرنیتہ تھے پی ہگڑے کون تھے بھی ہیں پی ہگڑے پی ہگڑے مطلب پانڈو رنگ ہگڑے اگر کوش ان اور پوچھایا گا اور کیا کوش ان منتا ہے کی وش مانیکی دیوست یعنی ون دیوست کا منایت ہے تو ون دیوست پر دیوست اکیس مہارش کو منایتا ہے کم منایتا بھی ہے اکیس مہارش کو منایتا ہے تو امید کرتا ہوں سن میں آیا ہوگا ہم بات کیا گی وشو مہنکی کی صورت کب ہوئی تو وشو مہنکی کی صورت وشو مصر پر تھا ہم انیس سو بھتر میں ہوئی کبھی ہوئی ہے انیس سو بھتر میں ہوئی کہاں سے امریکہ کے سٹارلنگ مارٹن دوارہ تو امریکہ میں سٹارلنگ مارٹن تھے انہوں نے سب سے پہلے وشو مہنکی کی شروعات کی اب بات کی گیا نشت پوشنگ کی راستے وان آیوک کا منا تو راستے وان آیوک کا منای گی ہے تو سندہ ہزار دو میں کا منای گی ۔ راستے سندہ ہزار دو میں کیا راستے اوجوجہ سندہ دیوز کا منایتا ہے یہی جو غلطی ہوئی تھی یہی بتانا چاہتا ہوں دہن دیجئے گا اور راشتہ ارجہ سن اچھنے دیوز کا منایتا ہے چودہ دسمبر کو منایتا ہے انتہ راشتہ ارجہ دیوز اگر پوچھا ہے کم منایتا ہے تو تین مہی کو دیکھیں راشتہ ارجہ سن اچھنے دیوز اگر پوچھائے گا تو یہ کم منایے گا بھی ہے تو چودہ دسمبر کو اگر پوچھائے گا انتہ راشتہ ارجہ دیوز کا منایتا ہے تو تین مہی کو منایتا ہے تو انتہ راشترے ارجہ دیوس پرتیوس 3 مہی کو منایتا ہے اور راشترے ارجہ سنچھن دیوس کا منایتا ہے بھی ہے تو چودہ دسمبر کو منایتا ہے آپ کا پتہ ہے کہ تمہاکو نشید دیوس کا منایتا ہے بھی ہے تو 31 مہی کو منایتا ہے تو 31 مہی کو منایتا ہے تو 31 مہی کو تمہاکو نشید دیوس مطلب تمہاکو کھانا بند کریں چھوڑیں نشید مطلب دور کریں ٹھیک اگر کوشم بچائے گا ون پرانی سورچہ آدینیم کب بنا تو ون پرانی ون پرانی سورچہ آدینیم ورس 1972 بنا کوشم بچائے گا کہ موسمی ویجیان ویبھا کی حساب نہ کبھی تو اٹھارہ سو پچتر تو موسمی ویجیان ویبھا کی حساب نہ کبھی بھی تو اٹھارہ سو پچتر میں ہوئی تو اتنا ٹاپک آپ کو پورا سمجھ میں آیا ہوگا تو چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر بات کی جائے گی کہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو مجھے کمنٹ سیکسن میں باکس میں جب وہ بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگا تینکیو فور واشنگ کیپ اٹھ اپ ان گو اہیڈ